اسلام علیکم پی ایچ پی کے ٹوائلتھ ٹوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے پی ایچ پی میں اسائنمنٹ آپریٹرز کو سو یہاں پر میں نے اپنے کوڈ میں کیا کیا ہے دو ویریورس کیریٹ کیے ہیں ایک کا نام ہے اے جس کی ویلی میں نے فائو رکھی ہے اور ایک کا نام ہے بی جس کی ویلی میں نے ٹو رکھی ہے اب اسائنمنٹ آپریٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسائن کرنا کسی کو سو آئیے دیکھنے کی پیشی میں ہم کوئی چیز ویریورس کو کوئی بھی ویلیو کسی دوسرے ویریورس کو کس طرح سے اسائن کرتے ہیں سو سب سے پہلے میں یہاں پر ایکو کرتا ہوں اے کو اور دیکھنے کی اے کی ویلیو اس وقت کیا ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس اے کی ویلیو جو ہے وہ فائو ہے لیکن اب اگر میں اسائنمنٹ آپریٹرز یوز کروں جیسے ڈالر اے از ایکوز ڈالر بی مطلب کہ جو کوئی بھی ویلیو بی کی ہوگی وہ اب اے کی ویلیو ہو چکی ہے مطلب کہ اب یہاں پر اے کی جو ویلیو ہے وہ ٹو ہو چکی ہے چیک کرتے ہیں اسے اور یہ دیکھیں اے کی ویلیو ہمارے پاس ٹو ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی اسائنمنٹ آپریٹرز ہوتے ہیں جو ریل آپریٹرز سے اب ان کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں ایک میں اسٹیٹمنٹ لگتا ہوں اسے اب سمجھنے کی کوشش کریں اس اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ اے کی جو ویلیو ہے جو کہ 5 ہے وہ پلس کر رہا ہوں اس میں ب کی ویلیو جو کہ 2 ہے مطلب کہ 5 پلس 2 is equal to 7 اور یہاں پر میں نے یہ جو 7 ویلیو ہے یہ میں نے اپنے اے کو اسین کر دی ہیں اور پھر میں نے یہاں پہ اے کو پرنٹ کروایا ہے مطلب کہ سیمپل ورز میں اے پلس بی ایڈ جو ویلیو ہائے وہ اسے ہم اے کو دے دیں یہ ایک سیمپل ہماری ایک ایک زیادہ ہے ریفرش کیا ہوا دیکھیں سیون اسی طریقے سے ہم یہاں پر پلس کی جگہ پر مائنس بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تھری اسی طریقے سے ہم ملٹیپلائی بھی لکھ سکتے ہیں ایڈ سو آن ڈیوائیڈ ڈ موڈلرز بھی لیکن یہاں پر دیکھیں اگر ہم میمری کے حساب سے دیکھیں ایک اچھا پلگرامر وہ ہوتا ہے جو کے بیک اینڈ پہ اپنی میمری کو بھی سیو کرتا ہے اب سپوس کریں کہ یہ جو ہمارا ڈالر اے ہے یہ ایک بٹ کو ایک بٹ کو کنزیم کر رہا ہے اور یہ جو اس ایکل ٹو ہے یہ ہمارے ایک بٹ کو کنزیم کر رہا ہے ملٹیپلیکیشن یہ بھی ایک بٹ کو کنزیم کر رہا ہے اور یہ جو ایسٹرک ہے ملٹیپلیکیشن یہ بھی ایک بٹ کو اور یہ والا بھی تو ٹوٹل کو ملاک اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوگا ون ٹو ٹری فور اینڈ فائیو یہاں پر ہمارے فائیو بٹس کنزیم ہو رہے ہیں اگر ہمارے پاس ایسی آئے ہیں تقریباً بیس سے پچاس اگر اسٹیٹمنٹس ہو تو ہمارے اس حساب سے بٹس کنزیم ہوں گے لیکن ایک اچھا پروگرامر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی میمری کو بھی سیف کرتا ہے تو اس چیز کو لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ایفیشنٹ ہے وہ یہ ہے ڈالر اے پلس اس ایکالس ٹو یہاں پر پلس کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اب یہ والی اسٹیٹمنٹ دیکھیں اور یہ والی بھی دیکھیں ان دونوں میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس جو ہے وہ صرف اور صرف سینٹیکس کا ہے یہاں پر ہمارے پاس فائیو بٹس کنزیم ہو رہے تھے اند یہاں پر دیکھیں ایک اے یہ کمپلیٹ جو ہے ہمارا ایک بٹ اور یہ والا جو کمپلیٹ ہے یہ ایک بٹ اند یہ والا کمپلیٹ ایک بٹ مطلب کہ ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر کنزیم ہو رہے تھے اس میں ہمارا ہے جو سیم اوپری وی نے سیم چیز یہاں پر ہو یہ ہے لیکن جو فائدہ وہ وہ یہ کیا ہے کہ یہ والی نیچے والی کننکنٹ ہی ہے یہ ہماری میموری کو بچائیر کرنے میں واقع کرنے ہیں اور یہ اوپر سے دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا آتا ہے پہلے جوا ہے اس کا آنسر تھا وہ سیونٹ آیا تھا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا آنسر ایس کا рубیٹ نہیں lijے کیا آتا ہے ریفریش کیا ہے اور یہ دیکھیں 7 آ چکا ہے مطلب کہ 5 پلس 2 is equal to 7 اور اگر میں یہاں پہ مائنس لکھ دوں تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں 3 آ چکا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پی ایچ بی میں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ ملٹیپلیکشن ڈیوین اینڈ موڈیلرز بھی لکھ سکتے ہیں ریفریش اینڈ ریمیڈر ون سو گائز یہ ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ یہاں پہ آپ کو یہاں پہنے کے لئے